موسیقی ایک سو چونسٹھ جو ہے وہ سہیل شوکت بٹ جو ہیں وہ مسلم لینک نون کی طرف سے الیکشن لڑیں گے اور یوسف علی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور تاہر مجید جو ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اور چودری زہیر الدین تحریک لبیک کی جانب سے اور جو کل ارجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے وہ ایک لاکھ سینتیس ہزار نو سو چھے ہے جن میں مرد ووٹرز بیاسی ہزار پانسو تینتیس ہیں اور خواتین ووٹرز کی تعداد پچپن ہزار تین سو تینتیس ہیں کل پولنگ سٹیشنز ایک سو دو ہیں پولنگ بوت اس لحاظ سے تین سو ایک ہوں گے اور شہباز شریف صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی اور اس سیٹ پر جو ہے اب انتخاب ہونے جا رہا ہے چودہ اکتوبر کو کون جیتے گا کس کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہے اس کا فیصلہ عوام چودہ کو کریں گے اور عوامی سروے کیا کہتا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے بٹا چوک کرنے ہیں جی ون سکسٹی فور الیکشن کی صورتح کیا بنے گی زمنی انتخاب جو چ کیا ہوں گے کیسے آپ کو ووٹ آب کا ادھر ہی ہے کس کو دیں گے شہری یا بڑا شہر کو کیا کیا بجا کیا بجا کیا بجا اچھی پارٹی اچھی پارٹی کیا اچھا ہے بانواشریف صاحب نے جی اتنا کام کیا ادھر اس لیے ہم اس کو ہی دیں گے کیسے ساملے کیوں کیا ہوں گے کیا جی ووٹ کن پاؤ گے کیا ریا بلا ووٹی نہیں ہوں ووٹی نہیں ہیا اچھا جی ٹھیک ہے میرا ووٹ ہے بہی ہاں جی کس کو دن مالکم ساکھ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی صحابت کرتے ہیں اور یہاں سے انشاءاللہ شیئر جیتے گا پہلے بھی شیئر ہی جیتے تھا اور خاجہ صاحب وینر ہے اور یہ جو لوٹے آگئے ہیں لوٹے جو بیت الخلا میں بند ہو جائیں تنقید شائد سے کسی کیا کریں اچھے طریقے سے کسی کو چوبے نہ تنقید کیا کہال ہے بلکل صحیح بات ہے بہت شکریہ آپ آپ کیا کرتے ہیں ہماری وہ مارکی ڈیفنیچر کے اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا ایمن ایمن تو راگ ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کون جیتے گا شیر یا بلا شیر کیوں کیا وجہ ایمن دی وجہ تو ہاں جی شیر یا بلا بلا کیوں تبدیلی ہے بیٹا کیا آ رہی ہے سب ان کیا زیادہ ٹھیک ہے امام کو تبدیلی کیا آ رہی ہے عوام کو تبدیلی کا جو کہہ رہے تھے ہم آئے ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے آج وہی جو آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور ہر بات بہت یوٹ لرن لے رہے ہیں پینتی سال سے وہ کو امد کر رہے ہیں ابھی ایک مینے میں تو تبدیلی نہیں آ سکتی چاس سال سے وہ پچاس میں عوام کو تبدیلی کا بتل چل گیا ہر چیز جو پینتی سال میں کیسے ہر چیز جو دولر دیکھیں نواز شیو کے دورے کماند میں نڈینوے سے ایک سو چار پہ تک گیا ہے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی کیوں نہیں ضرور آئے گی تبدیلی آئے گی آسا آسا آئے گی انشاءاللہ دولر چل گیا دیکھیں گے آپ چھے ماہ میں دیکھیں گے انشاءاللہ جو جو کیمتیں بڑھ گئی ہیں ڈالر کی انشاءاللہ نیچے آئے گی چل رہا ہے روٹی کا ریٹ کیا چل رہا ہے سات روپے آٹھ روپے جسی اوٹل میں جائیں سات روپے آٹھ پے روٹی کا ریٹ ہو گیا ہے پانچ روپے کی روٹی ملتی تھی امام کیا کرے امام کدھر جائے شباز شریف صاحب نے مدیرہ الہ پنجاب جن کو آج گرفتار کیا ہوئے انہیں دو روپے کی روٹی کر دی تھی ٹھیک ہے اور پورے پنجاب کو پیرس بنا دیا اور حلقے میں دیکھیں کیسے یہ اسی کو ڈسٹیپلن کا پتہ نہ ہو تو پھر اس کی کیا بات ہونا چاہیے ابھی یہ ڈسٹیپلن تڑھ دے پارا کیوں پہندہ جا رہے نہیں پارا پہ رہے کیوں آنی آتھا کیوں نہیں چیز کی منگائی کا اردی آپ نے کہا تبدیلی آئے گی یہ کیسی تبدیلی آگئی ہے ہر چیز منگائی میں ہو گئی ہے ہر چیز منگائی میں ہو گئی ہے لیکن آپ دیکھیں گے جیشباشیو نے بنایا ہوا آپ چوک دیکھیں کیسے سارا آگے سے ایسے کلوز پیچھے دیکھیں آگے دیکھیں ٹرافک جام رہتی سارا دن ڈرام رہتی کسی کو یہ دیکھیں نا یہ نجاز جاوری لگی ہیں ہلی یہ جو کھڑی ہیں مجھ دورہ دی تیاری نہیں لگ رہی سارا کچھ مہنگا پانچ سورپے تیاری ساری تیاری وہی چال رہی مزدور آدمی کی تیاری نہیں بہتی تیاری وہی کاروباری لوگ ہیں کاروبار بند پڑے ہو ہیں بلکل ہی بند ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تبدیلی چلائیں ہم تو چلا رہے ہیں ان کا کاروبار ٹھیک ہے آپ کا بند ہو گیا کیوں بھائی جانے یہ ان کے ان کے تو یہ ڈاکٹر ہیں ایک منٹ ان کا کاروبار چل رہا ہے آپ کا نہیں چل رہا کالا جادو کالا جادو نہیں ہے یہ آپ مارکٹ میں دیکھ لیں کاروبار ان کے بند ہو جائے امران خان نے جادو کر دیا کاروبار ان کے بند ہو جائے ابھی ان کے مارکٹیں ہیں ان کی مارکٹیں ہیں قرائے پر دی ہوئی ہیں میں شباز شریف کے حق میں ہوں کیونکہ انہوں نے مہنگیائی کو پہلے کام کیا ہوتا ہے امران خان نے اب مہنگیائی کو زیادہ کر دیا ہے ہم مزدور لوگ ہیں روز چلان والے آتے ہیں پہلے آٹھ دن کا چلان ہوتا تھا اب روز دیلی کا چلان کرتے ہیں یہ مزدور آدمی ہوں روز چلان کرتے ہیں انہوں نے کیسی تبدیلی کی ہے دو سو کا چلان تھا موٹر بائی کا اب دو ہزار کا کر دیا ہے غریب غریب اپنا آپ ہیلمٹ نہ کریں گے وائلیشن کریں گے تو چلان ہوگا ہیلمٹ کی بات نہیں ہے ہیلمٹ ہم کار سے لے آئے ہیلمٹ لے کے دے ہیلمٹ جو آٹھ سوربے کا وہ آج دو ساربے کا ہیلمٹ بکرہ منڈا سامبے نہیں جا رہے تھا دیکھو سامبے آگیا ہیلمٹا آپ پر خود خود دگر جائے ہیلمٹ جو آٹھ سوربے کا آج دو ساربے کا بکرہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے ٹریفک بارٹن کو بھی ہیلمٹ کی رہو نہیں جیئے وہ کیوں ٹریفک آپ کے کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہے یہ کونسی تبدیلی ہے یہ ہر چیز مہنگی ہوگی یہ حکومت ہے یا کیا چیز ہے اخلاعی مخلوق ہے اخلاعی کونسی تبدیلی ہے اتنا سے وہ کارے تھے 35 سے 89 باشیف کارے تھے تو اب ایسے دنینا ایک ماہ میں جہاں تھی وہیں رہنی چاہیے دینا وہ کیا چینجنگ آگی کیا تبدیلی آگی مہنگائی آگی یار دلائل سے جواب دیں اگر کسی کے پاس ہے یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ سب گرامہ بازی ہے سب لوٹے لوٹے رہے کٹھے ہوئے کوئی تبدیلی نہیں ہے کسی چیز کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ان کے پاس کوئی وزن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے لوگ یہ پہلے ٹوپ ٹیر کی ایک سو ساٹھ پہ میں ملتی تھی آپ دو سو بیس پہ کی کار دی دکاندار یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مہنگی آئی ہوگی تبدیلی آگی ماشاءالاب لوگ اور نید والے آپ نے آپ نے بہت اچھی ثابت کر رہے ہیں ہمیں آپ کے فخر کہ آپ جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو سچ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نہیں کہ جو مخالف میڈیا ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں یہی تبدیلی تبدیلی کو سمی نہیں آرہی ہے وہ کہتا ہے ایک ماہ ٹھہر جائے دو سال برداشت کر رہے ہیں رات کو آپ کا پرگرام دیکھا تھا وہ دوان جو میہودگرام میہودین دوان صاحب اس کی باتیں آپ نے سنی تھی میں نے پھر بات میں اپنے شاہد خان باسی صاحب سے بھی ملاقات میں نے رات کو آپ کا پرگرام دیکھا تھا اچھا تھا پرگرام تھا میرے پانی آگے بہت سال کی جو انہوں نے جدد ہے کی امران خان صاحب نے بہت سال جو انہوں سے جدد کیا ان لوگوں نے سٹھکا کے انگرر پہ بائیس سال جو انہوں نے جدد کی تھی چورہ چور تاڑے کو سام بیانی جا رہیا بہت سال جو انشاءاللہ چور ترکہ ہے تاڑا آئیے میں پاس گئے ہیں یہ خود کشی کیوں نہیں ہاں بیٹا جی اتبانی فرمونا میں نوے دس ہو کہ ووٹ کنو پاؤ گے ووٹ ہے شیر میں پاؤ گے کیوں سادھ رفی کو کیونکہ ابھی دیکھیں جو پی ٹی کی کمت آئی ہے اس نے نعرہ لگایا کہ تبدیلی آئے گی تبدیلی تبدیلی کیسی جب ہم ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم ہمارے لئے کوئی خدمت نہیں ہیں اب دیکھیں ہیلمٹ جو ہے ہیلمٹ وہ ہزار روپے دو ہزار روپے اتنے مہنگیں میر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اگر یہ ہزار روپے چلان کر رہے ہیں تو اگر وہ ہزار روپے کا ہیلمٹ ہمیں فرام کیا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی اگر موکے پہ وہاں پہ چلان یہ کر رہے ہیں تو موکے پہ اگر ہیلمٹ دے ہیں صحیح فرمارے ہیں ہمیں تبدیلی چاہیے ہی نہیں سان صاحب جو ہے نا سر یہ تو بات صحیح ہے نا کہ بھی ہلمٹ کے ہلمٹ کی مہنگائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا تو ہلمٹ کی کیا ہے مہنگائی ہلمٹ آپ فازد کے لئے ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ باقی چیزوں پہ نظر ڈالو نا باقی چیزیں کہا ہے تبدیلی کیا ہے یہ یہ ہلمٹ ٹھیک ہے آستہ آستہ ہی آئے گی نا سار جی سار جی میں یہ کہا ہے تو مران خاند بڑی اچھی کمد کر رہا ہے نشاء اللہ مران خاند کو بورٹ دیں گے بھائی کیا کمد کر رہا ہے کیا انہوں نے کیا ہے پچاس دن میں عوام جو ہے سار جی باہر کے آپ کا ملک کر جائی ہے باہر کے ملک کر جو اتار رہا ہے مران مران خاند پانچ سالوں میں آپ کے ملک نواز شیب نے دہشت کر دی یاد کرو دوہزار تیرہ یاد کرو بیس بیس گھنٹ لوڈ شیڑنگ لوڈ شیڑنک نہیں بات کرتے ہم یہ کرتے مران خاند اچھی کمد کر رہا ہے مران خاند کو بورٹ دیں گے ملک سوارا ہے نواز شریب ملک کی کرنا ملک کنگال گیتا اور کی گیتا پہنے 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 شیئر شیئر کو دیں گے ملک جی سب سے پہلے تو یہ ہے جو اس نے جتنے بھی وعدے کیے سارے جھوٹے میرے خیال میں جو جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ساری جھوٹھی باتیں ہیں جو یہ اب ہم آئیوں صاحب کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا کرپت آدمی یہ ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ پہلے پہلے یہ سب سے پہلے نون نیک کی طرف تھا پہلے یہ بتاؤں پہلے یہ بتاؤں کیا سولت ملی ہے اس نے یہ بات بولی تھی نا میں نے سعودیہ سے پیسہ نہیں دوں گا یہ بات خود بولی ہے کہ میں نے پیسہ لینا کس بات سے لے رہا ہے یہ گریبا جو گریب کالی نکال رہے ہیں کس بات سے نکال رہے ہیں جو گریب سڑکوں پر بیٹھے ہیں کس بات پر بیٹھے ہیں گھر ٹھا کے بیٹھے ہیں کچھ چیز حاصل ہوئی اس کو کیا چیز حاصل ہوا اس کو چیز حاصل ہو گی کچھ چیز حاصل ہو گی کچھ چیز حاصل ہو گی آستہ 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 آئے گی تبدیلے جب دو مینے میں لوگ غالی نکال رہے ہیں تو آگے آگے یہ سوال ہو گا تین مینے میں تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی نا ہم بھی دیکھ لیں گا ہم گئے تبدیلی زندگی میں آئے نہیں سکتے یہ انسان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے کرنا میں نے کیا ہے اس بندے کو پتہ بلا رہا ہے بلا رہا چھے چھے آئے آپ دیکھو نا گریب بندہ کیا کرے گا آپ گریب بندہ کیا کرے گا پاکستان میں کوئی اچھا نظام ہو گی آپ کا چھوٹا سا گھر ہے آپ کے پاس دس ہزار آتا ہے تو آپ دس ہزار کے ساتھ سے آپ اپنا خرچہ کرتے ہیں آپ ملک کے حکمران بنے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے حکومت خزانے میں دس ہزار ہے یا لاکھ ہے یا دو لاکھ ہے وہ اسی صاحب سے چلے اس کے خزانے میں لاکھ ہے تو اس کے ساتھ جلدی سے جلدی سے لوگوں کے گھر ڈانے شروع کر جو گریب لوگ بیٹھے ہوں میں روڑوں پہ اس کا کیا خیادہ سب سے پہلے پاکستان میں جائیں گے کسی غریب کو یہ جو کہنا اس کی دوبارہ الیکشن کی ضرورت نہیں پڑھ لی اس کی وجہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں اس کے پاس جائیں گے نا تو آپ وہ یہی کہے گا یار تبدیلی آگئی ہے اب ہم کیا کریں سب سے پہلی بات یہی ہے اس کی گیس کے گیس بجلی پانی ہار چیز مینگی سب سے پہلے سب سے پہلے انٹریسٹ ہی غتم کرتا بینک کا جو آپ لوگ چیزیں لیتے ہیں جب آپ پروپٹی بھیجتے ہو پروپٹی بھیجتے ہو جب لیتے ہو کتنا انٹریسٹ دیتے ہو پتہ آپ کو اور لاکھ روپے دیتے ہو لاکھ روپے کتنا ہوتا تو یہ یہ حالات نہ پہ جائے گے دینے کے لیے اس کو پڑ کر رہا ہے سب سے پہلے بات سب سے پہلے بات تو یہ ہے جو ان کے میں مکارا کا رہشی ہوں ٹھیک ہے میرا کسی پارٹی سے تلق نہیں ہے ٹھیک ہے اس وقت نا نواز شریف نے نا جو کام کیا نا تک قریبا سو فیصد غلط کیا ٹھیک ہے اس نے کرپشن کیا کرپشن کیا اس کے چیئےسے والے سے میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنیں گا اور کرپشن سنابت ہو یہ ادھر ادھر بچھنی کا موٹی کو تکلیف ہوتی ہے موٹی کو کیا تکلیف ہوتی ہے آپ کی بچھلی گئی ابھی آئی ہے دیفنس میں صبح کی بچھلی گئی ہویا تمام مسئلے پار گھڑا نہ موٹی کو بھی اند نہ کیا سی مرچے نہیں لا گتی ہیں تمام پانی نہیں آرہا جیس نہیں آرہی کہ پھر لائٹ نے مہنگے ہو گئے تمام مسئلے بھائی جو بات جیس سے وہاں لوتے ہیں یہ نہیں کہ بندہ لڑکے بیٹھ جائے آپ کے خزانے میں کیا ہے آپ لڑائی کرنے تو چلو اور آپ کو فول کو کیا دو گئے پیچھے سے پہلے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف شباز شریف کے ساتھ بیٹھتا ہے بھائی آپ لوگوں نے ملک دا پہہ کتے گیا سارا بھار گیا ملک دا سارا پہہ تو ہی بار کلایا آپ کا ووٹ بنا ہے آپ کا ووٹ بنا ہے بھائی پیٹی آئی دے دیکھیں بھائی پیٹی آئی دے دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی کرنا یا کس بات کی کمار رہ گریبوں سے مجھے جس کی تینسو پڑی ہے بھائی ہے اس سے پیسے مانک رہا ہوں کیا آپ کو ووٹ بھائی جنہیں رولا پایا کالا ووٹ بنیا کہہ رولا پایا تمہیں پتہ میں اسے لاکے گا ہوں آپ سے سب سے زیادہ فروکہ بھائی سے نون لیگ جیتی آج دن تک کوئی بندہ ثابت کرے گا نون لیگ جیتی ہاری ایش ہے اور اور یہ بات ہے کوئی بندہ ثابت کرے گا اس علاقے سے نون لیگ آری ہے تو پھر بات کریں ٹھیک ہے کوئی پکی کوئی کوئی پکی اور کوئی سولنگ نہیں بنایا ہم نے نواز شریف کو دیا سولنگ نہیں نالی نہیں ہمارا لاکہ باتی ٹوال اوکاڑا ٹھیک ہے میں اوکاڑا کا رہشی ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے میں اور بھائی صرف لہور میں کام ہوں ہے اور کہیں کام ہوں ہے تو بتاؤ مجھے مجھے بتاؤ گلیوں نے جھٹی ہے انہیں کے گلی جھٹی ہے انہوں نے کہا تھا بجلی کے بلوں کے ٹیکس ختم کریں گے بجلی کے بل نہیں بڑھیں گے غریب ہم کو سولت ملے گی دیکھیں یہ کہہ رہے تھے خان صاحب کہ ہم بلی کے بل نہیں دینے دیں گے کنٹینر پر کھڑے ہوگے خود بل جلاتے تھے اور آج عوام کو ڈبل تریپس بل دے دیا انہوں نے یہ اس طرح کی تفیلی ہے ہر چیز انہوں نے خراب کر دیا نواز شریف نے پاکستان کو لوٹا ہے ٹھیک ہے نواز شریف نے پاکستان لوٹ کے لیا گیا نواز شریف ٹھیک ہے مران کا صحیح کر دیا جو وہ کر دیا ٹھیک کر دیا بیا دیکھیں نواز شریف نے کیا نواز شریف بھائی اگر لوٹا ہوتا تو پھر جج صاحب خود لکسے کے نواز شریف جو آدمی اپنی بیوی نہیں اسمال سکتا وہ ملت خاک سمال لیں بری بعد بری بات بری بات بری بات بری اس کے پولیٹکس پہ بات کرو acquisition روزات بر بات نہیں کرتے یہ جو ہیں نا یہ ان کا رویہ ٹھیک ہے ہمیں ان کے politics کے بات کرنی چاہیے جو کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور دیکھیں اور دیکھیں یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے بجلی کے بلنی بڑھائیں گے گیس کے بلنی بڑھائیں گے آج دیکھیں سینجی کہاں پہنگی ہے ایک سو جو ہے اوپ تر تیرے میں تیرے میں نیاباد تھلے لائے انہیں مرے بیڑھائی کر گیتا ساری وام گالا کر دیئے سب سے جو نا لوٹے جو ہیں سب انہوں نے بٹھا کر گئے کہتے ہیں کہ اعتصاف کرنا کرو سب کا کرو جو اپنے ایردگرد لوگ ہیں ان کا کرو پہلے اپنی پارٹی سے شروع کرو جب بنی گالا تجابز آتا ہے ان کی آپ تھوڑا سا ادا کریں تو وہ لگی نہیں لوگوں کے مارتے گرانے ہم بینا نوٹس یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جذبات کا احسار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ بٹھا جاؤ کے ایردگرد لوگ اور اس مارکیٹ کے لوگوں کا پوائنٹ ویو کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور یہ 164 جو ہے اس پر شہباز شریف صاحب کی سیٹ چھوڑنے کے بعد یہ ہلکا جو ہے یہ اس پر الیکشن ہو رہا ہے اور یہ بائی الیکشن ہے اور اس بائی الیکشن میں کیا نتیجہ نکرے گا اس کا فیصلہ 14 کو ہوگا موسیقی